اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم خوش آمدید امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمینٹکس کے دائمینشن آف میننگ کے چپٹر کے ایک نئے سب ٹوپک کو پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کونوٹیشن دائمینشن آف میننگ کے پہلے سب ٹوپک جو کہ ہے ریفرنس اس پہ میں نے لیکچر اپلوڈ کیا ہے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ لیکچر ضرور دیکھئے گا لیکن آج دائمینشن آف میننگ کے سیکنڈ سب ٹوپک کو پڑھنے والے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے کونوٹیشن یہ لیکچر نمبر تھرٹین ہے اور یہ لیکچر جلیول ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کونوٹیشن کا اصل کنسپٹ کیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ایک اگزیمپل کی تھرو ہم سٹارٹ ہی ایک اگزیمپل سے کریں تاکہ آپ کا کنسپٹ اچھے سے بیلڈ ہو کونوٹیشن کے حوالے سے یہ نہیں یہ جو ورڈ ڈاغ ہے اس کے اپنے کچھ ڈینوٹیشن ہے ڈینوٹیشن کیا کہ اس کے ایک کچھ لیٹرل یا پھر ایکچول میننگ ہے اور اسی ایکچول اور لیٹرل میننگ کی وجہ سے کافی ساری پوسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ مختلف طرح کے ریفرنگ ایکسپریشن میں اپنے آپ کو انٹر کر سکے جیسے کی نیچے ایکزیمپل سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تو ڈاغ کی جو سیٹن ڈینوٹیشن ہے اس کی وجہ سے یہ ڈاغ کا ایک ورڈ مختلف طرح کے ریفرنگ ایکسپریشن میں یوز ہو سکتا ہے جیسے کہ this dog ایک ریفرنگ ایکسپریشن ہے a dog اور several dogs اس طرح سے ایک ڈاغ کا جو ورڈ ہے یہ اپنے ایک ڈینوٹیشن کی وجہ سے اس کی پوسیبیلیٹی بن جاتی ہے کہ یہ مختلف طرح کے ریفرنگ ایکسپریشن میں انٹر کر سکے لیکن یہ تو ہمارے پاس اس کے بیسیک لیٹرل یا پھر ایکچول میننگ ہے ڈاغ کے جس کی وجہ سے وہ کچھ ریفرنگ ایکسپریشن میں یوز ہوتا ہے لیکن آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ جب آپ ڈاغ کا ورڈ سنتے ہیں یعنی آپ کی سوسائیٹی میں ڈاغ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے ڈاغ کا جو ورڈ ہے کیا اس کے صرف لٹرل اور بیسیک میننگ ہی آپ کی سوسائیٹی میں یوز ہوتے ہیں کیا یہ جو ورڈ ڈاغ ہے یہ صرف اور صرف اس کے بیولیجیکل میننگ کیلئے یوز ہوتا ہے یا پھر یہ جو ورڈ ڈاغ ہے اس کے ڈیفرنٹ میننگ بھی ہیں چلیے اسی چیز کو سمجھتے ہیں انہوں نے ایچ جیم سلیو کے ایک کنسیپٹ سے جو کہ انہوں نے کنوٹیشن کے حوالے سے دیا ہے تو ایچ جیم سلیو جو کہ 1971 میں انہوں نے یہ پوائنٹ اوڈ کیا انہوں نے کنوٹیشن کے حوالے سے کنسیپٹ دیا کیا امانگ ایسکیموس اڈاغ ایسکیموز 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 اب میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ یا پھر پرٹیکلر سوسائیٹی ڈاغز کو کیا ویلیو دیتی ہے اب یہ جو ایسکیموز ہے یہ ایک ریلیجیس گروپ ہے اب یہاں پہ ایچ جیم سلیو ہمیں بتائے گا کہ کس طرح مختلف ریلیجیس گروپ یا پھر مختلف سوسائیٹیز جو ہیں وہ ڈاغ کو کس نگاہ سے یا پھر کس اہمیت سے دیکھتی ہیں یا پھر ان کو کیا مانی دیتی ہیں تو ایج جیم سلیو نے کہا کہ جو ایسکیموز ہے جو کہ ریلیجیس گروپ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاغ وہ اینیمل ہے جو کہ سلیٹ کو کھینچنے کے لیے یوز ہوتا ہے سلیٹ کہتے ہیں سلیج کو یا پھر وہ اس کو برف کی گاڑی بھی کہتے ہیں آپ نے ویسے اگر انیمیشنز میں اور دیکھا ہو تو جس سینٹا کلاؤز ہوتا ہے ویسے تو وہاں پہ مطلب میں صرف آپ کو سلیج کا بتا رہا ہوں کہ سلیٹ کہتے ہیں اس برف کی گاڑی کو جو کہ مطلب یوز ہوتی ہے برف میں ٹریول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈاغ اس کو کھینچتے ہیں لائک ڈاغ یوز ہوتے ہیں اس کو کھینچنے کے لیے تو ایسکیموز کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈاغ ہے وہ ایک اینیمل ہے جو کہ صرف مطلب جو کہ یوز ہوتا ہے سلیٹ کو کھینچنے کے لیے لیکن جو پارسیز ہے جو کہ ایک دوسرا گروپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ایک دوسری سوسائٹی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاغ جو ہیں یہ سیکرڈ ہیں مطلب ان کے نزدیک ڈاغ جو ہیں وہ ایک طرح سے سیکرڈ اینیمل ہے ایک طرح سے مقدس ہے مطلب جس کو وہ ایک سیکرڈ سمجھتے ہیں اب اس کے بعد ہندوز کنسیڈر دیم اگریٹ پیسٹ اور اسی طرح ہندوز جو ہیں وہ ڈاغ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گریٹ پیسٹ ہے ایک طرح سے فتنہ ہے یا پھر ایک ضرر رسان چیز ہے یعنی پیسٹ کا مطلب وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچ سکے یا جس خرابی پیل سکے تو ہندوز کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈاغ ہیں وہ ڈاغ کو سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا فتنہ سمجھتے ہیں اس کے بعد اسی طرح ویسٹن یورپ اور امریک میں کچھ ڈاغ کے جو سپیش ہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مطلب کام کرتے ہیں ہنٹنگ کے اور اسی طرح گارڈنگ کے کام کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا گئے کہ ڈاغ کو باندھا جاتا ہے تو ویسٹن امریک اور یورپ میں ڈاغ کے کچھ سپیشیز ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی ہنٹنگ اور گارڈنگ کا کام کرتے ہیں لیکن باقی جو ڈاغ کی سپیشیز ہیں وہ صرف پیٹ ہیں ان کو پیٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے پالتو جانوروں کی طرح لیکن ایج جو نے یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ کچھ سوسائیٹیز میں جو ڈاغ کی فلیش ہے جو گوشت ہے جس کو سمپل الفاظ میں آپ سمجھاؤ کہ جو ڈاغ کا گوشت ہے وہ کچھ سوسائیٹیز میں ہیومن ڈائیٹ کا پارٹ ہے اور کچھ سوسائیٹیز میں نہیں ہے اب سٹوڈنس یہاں پہ آپ نے دیکھا گئی دیفرنٹ سوسائیٹیز دیفرنٹ میننگ دے رہی ہیں ایک ورڈ ڈاغ کو مطلب ہم نے کہا کچھ بیسک ڈینوٹیشنل میننگ تو ہیں لیکن مختلف سوسائیٹیز پرٹکولر سوسائیٹیز دیفرنٹ ویلیوز دیتی ہیں وہ ڈاغ کو اسکی موس کے بیچ وہ سلیٹ کو کھینچنے کیلئے ایک اینیمل ہے پارسیز اس کو سیکریٹ سمجھتی ہیں ہندو سمجھتی ہیں کہ یہ گریٹ پیسٹ ہے ویسٹن یورپ اور امریکہ میں یہ ہنٹنگ اور گارڈنگ کیلئے یوز ہوتا ہیں باقی سپی سیریز کو سمجھا جاتا کہ وہ پیرس ہیں تو یہ کنسپٹ ہے کیا کہ ایک ہی ورڈ کو مختلف میننگ دیے جارہے ہیں اب یہاں سے آپ کو سمجھ جائے گی کہ کننوٹیشن ہے کیا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ڈوگ کے میننگ ہے یہ کیا انکلوٹ کر رہی ہے اپنے اندر کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے سوسائیٹی کا اسکیموس اگر کوئی میننگ دے رہے ہیں دوگ کو تو اس کے سوسائیٹی کو ایک طرح سے ریپریزنٹ کریں کہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں so the meaning of dog includes the attitudes of society یعنی dog کے جو meaning ہے اس میں کیا include ہے attitude of society and of individual اور اسی طرح society اور individual کے جو attitude ہے یا dog کے جو meaning ہے وہ اس کو include کر رہی ہیں اپنے اندر اور یہ اس کا ایک pragmatic aspect ہے اب سٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں konnotation کو اب konnotation کیا ہے اب اگر ہم یہ سوچیں کہ جو word ہے dog اگر اس کے ہم صرف pure biological definition کو دیکھ لیں کہ صرف اس کا purely biological definition ہی اس کے meaning ہے اس کے meaning کے لیے کافی ہیں اس dog کے لیے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ کیونکہ dog کی meaning میں اس کے meaning کا جو part ہے وہ اس کے konnotation کیا ہے the effective or emotional association it elicits یعنی ایک word کے ساتھ جو effective یا emotional associations ہوتی ہیں وہ اس کے konnotation ہوتے ہیں یعنی آپ نے کسی word کے ساتھ بھی emotional attachment دی ہے کوئی emotionally کسی چیز کسی جاتی ہے which clearly need not to be same for all people who know and use the word اور یہ konnotation جو کہ ایک word کو دیتے ہیں یعنی جو ایک association ہم ایک word کو دیتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو سبھی لوگوں کے لیے جو کہ اس ورڈ کو use کرتے ہیں اور جانتے ہیں جیسے کہ پریویس اگزیمپل میں میں نے آپ کو سمجھا کہ اسکی موس کنز دیکھ وہ صرف سلیٹ کنچنے کیلئے ایک انیمل ہے پارسیز اس کو سیکرٹ سمجھتے ہیں ہندوز اس کو پیسٹ سمجھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کونوٹیشن کا سیم ہونا ضروری نہیں ہے مختلف لوگوں کا کرتا ہے اب کونوٹیشن ریفر to the پرسنل ایسپیکٹ of میننگ the ایموشنل ایسوسییشن that a ورڈ اراؤز یعنی کونوٹیشن کس چیز کی طرف ریفر کرتی ہیں پرسنل ایسپیکٹ اف میننگ یعنی یہ ایکچول یا پھر ایسپیکٹ اف میننگ نہیں ہوتے یہ پرسنل ہوتے ہیں لوگ سوسائیٹی جو میننگ دیتی ہیں کسی ورڈ کو یا پھر سوسائیٹی جو اسوسییشن دیتے ہیں کسی ورڈ کو وہ اس کے کونوٹیشن بن جاتے ہیں کیا the ایموشنل ایسوسییشن that the word aroses یعنی جو ورڈ ایک ایموشنل ایسوسییشن کیری کرتے ہیں وہ اس کے کونوٹیشن ہوتے ہیں کونوٹیشن وری اکارڈن to the experience of individual but because people do have common experience some words have shared کونوٹیشن اب کونوٹیشن کیا ہے کہ یہ وری کرتے ہیں لوگوں کے experience کے مطابق یعنی ایک انسان کا experience جیسا ہوگا ویسے ہی وہ ایک word کے ساتھ association کرے گا اور ویسے ہی وہ ایک word کے ساتھ ایک emotional attachment دے گا لیکن چونکہ ہمارے کچھ common experiences ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس کچھ words کے common connotations یا shared connotations ہوتی ہیں کیسے for instance the word home may connote the feeling of اب اگر ہم home کا word دیکھیں تو اس warmth security comfort اگر کہیں پہ home covered use تو زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ کیا meaning connect کرتے ہیں یا associate کرتے ہیں warmth security اور confirm کو اس کے ساتھ eagle کس کے لئے use ہوتا ہے power majesty اور freedom کے لئے تو student further details دیکھتے ہیں connotation goes beyond the actual meaning of a word that is denotation یعنی connotation کیا ہے یہ کسی word کے actual meaning کے beyond ہوتی ہیں actual meaning کیا ہوتی ہے کسی بھی word کی denotation اب اس کے example کے سمجھتے ہیں the word girl has denotation that is human negative male کا مطلب female negative adult کا مطلب young تو اگر یہ word دیکھے girl کا اس کے literal یا basic meaning کیا ہے کہ وہ human ہے female ہے اور young ہے لیکن but it has different connotation اور اس کے ساتھ ہم نے کیا connotation جوڑی ہوئی ہیں وہ sensitive اور emotional مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار اگر ہمارے کوئی دوست کچھ زیادہ نازک بننے کی کوشش کریں اگر وہ زیادہ emotional ہو تو ہم کہتے کہ girls جو ہوتی ہیں وہ sensitive ہوتی ہیں emotional ہوتی ہیں اور یہ ہماری society اور ہمارے individual experience سے ہی ہم نے یہ meaning اس word کو دیئے ہیں it is important to note that connotation can be influence یہاں پہ لکھ دیجئے گا it is important to note that connotation can be influence by the cultural historical or individual factors یعنی connotation جو ہے وہ cultural historical اور individual factors سے influence ہوتے ہیں آپ کا جیسا culture ہوگا آپ کی جیسی history ہوگی اور individual کا جیسے experience ہوں گے یہ چیزیں connotation کو affect کرتی ہیں اس سے connotation influence ہوتا ہے different people may have different connotation attached to the same word bases on their unique experience and perspective وہی پہلے والی بات the previous example of word dog best illustrate this idea of connotation یعنی جو میں نے dog کی example دی کہ مختلف لوگ مختلف societies مختلف religious group word dog کو مختلف connotations دیتی ہیں کوئی لوگ ہندوز اس کو فتنہ سمجھتے ہیں پارسز اس کو مقدس animal سمجھتے ہیں ایک sacred animal سمجھتے ہیں یورپ اور امریکہ میں اس کو hunting اور garden کے لئے یوز کیا جاتا ہیں جبکہ اسکی موس کے نزدیک وہ ایک animal ہے جو کہ سلیٹ کو کھینجتا ہے تو یہ مختلف connotations ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی اور یہ کس چیز پر بیس کرتی ہیں ان کے unique experience اور ان کے perspective پر تو شیئر کریں اور مجھے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں آپ کی ایک سبسکرپشن سے ایک لائک سے ایک شیئر سے مجھے بہت حسلہ ملتا ہے تو سپورٹ کرتے رہیے اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ next lecture میں ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سار خیال رکھیں اللہ کی امان میں